سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنے اپنے گاؤں میں مصروف ہم نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ اگر چار سو پچاس بچے کل آج اگر شام کے مارے جا سکتے ہیں تو کل ہمارے ملکوں میں بھی ہمارے بچے بھی مارے جا سکتے ہیں پر ہم خاموش پسہ نہیں کیوں ہم مسلمان خاموش بیٹھے گئے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں مجھے بڑا تک ہو رہا ہے مجھے اندر سے فیل ہو رہا ہے کہ اگر چار سو پچاس بچے شام کے اندر مارے جا سکتے ہیں تو کل پاکستان کے اندر بھی مارے جا سکتے ہیں پر ہمارے حکمران کیا ہماری عوام کیا ہم خود لوگ غلطی ہماری ہیں ہم خود ہم نے اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بھائیوں کے لئے ٹائم نہیں بچا ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے کاموں کی وجہ سے اتنا اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے کچھ لوگ تو یہ نوع شریف کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑے ہیں اور کچھ لوگ عمران خان کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑے ہیں پر کب تک کب تک ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے اگر چار سو پچاس بچے شام میں مارا جا سکتا ہے تو چار سو پچاس بچہ پاکستان میں مارا جا ان بچوں کا قصور کیا تھا کیا قصور تھا ان بچوں کا کہ ان کو یہ مارا گیا ہے کیا قصور تھا شام کے لوگوں کا کہ ان کو یہ مارا جا رہا ہے کب تک ہم کب تک ہمارے اکمران اس بات پہ خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں گے اگر ہم پہلے ہی بول جاتے تو عراق میں ایسا نہیں ہوتا اگر ہم پہلے ہی بول جاتے تو اخوانستان میں ایسا نہیں ہوتا اگر ہم پہلے ہی بول جاتے تو اب تو اب شام میں ایسا نہیں ہوتا اگر ہم اب خاموش رہے تو شام کے بعد پھر یہ نمبر ہمارا ہے شام کے بعد پھر ہمارا نمبر ہے ترکی کا نمبر ہے سعودیہ کا نمبر ہے کیوں کیوں ہم لوگ خاموش ہیں کیوں ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کاموں میں بزی کیا ہوا ہے کیوں ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جب تک ہم جدہ جدہ رہیں گے یہ لوگ ہمیں مارتے رہیں گے اور ہم خاموشی سے مار کھاتے رہیں گے مسلمانوں اٹھ جاؤ مسلمانوں اس کے بعد ٹائم نہیں بچنا آج چار سو پچاس بچہ شام میں مرے کل چار سو پچاس بچہ پاکستان میں مرے گا اور ہم کچھ نہیں کریں گے ہم ایسی بغیرتوں کی طرح بیٹھے رہیں گے کیوں کیوں کیونکہ چار سو پچاس بچہ مرے پیری سید پہ کیا اثر ہے جب تک ہم اپنے اندر سے یہ بات ختم نہیں کریں گے کہ چار سو پچاس بچہ تو شام میں مرے پوجہ کیا تکلیف ہے آج شام میں مرے کل پاکستان میں تیرا بیٹا بھی مرے گا پھر بھی تو یہی بات کرے گا کب تک کب تک ہم ایسا کریں گے کب تک مسلمانوں اس کے بعد ٹائم نہیں بچنا آج اگر شام میں اس طرح کی کام ہو رہے تو کل پاکستان میں بھی اس طرح کے ہوں گے کال پاکستان میں ہوں گے پھر ترکی میں بھی اس طرح کے ہوں گے پھر ٹائم نہیں بچے گا پہ تو کمزور سا بندہ ہو میں پھر بھی بات کر رہا ہوں پاکستان کے حکمرانوں مسلمانوں کے حکمرانوں کیوں تم خاموش بیٹھ کے تمہارے شاہ دیکھ رہے ہو کیوں ہمیں نے خدا پاک کو جا کے جواب بھی دینا ہے اس بات سے ڈرو قیامت والے دنوں جب چار سو پچاس بچے تمہارے قربان ہم سے پکڑیں گے نا تم سے پوچھیں کہ ہمارا قصور کی ہے تو پھر کیسے دھو گے جواب مسلمانوں اٹھ جاؤ ابھی بھی اٹھ جاؤ ابھی بھی فرقے میں مت پڑھو اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو فرقے میں یہ مت پڑھو پر کاش کاش ہم ابھی بھی سوچ سکتے کہ چار سو پچاس بچے ہمارے بھی ہو سکتے ہیں پر نہیں ہم خاموش ہیں کب تک ہم خاموش رہیں گے میں تو کمزور سا بندہ ہوں کچھ کر نہیں سکتا اس لئے آواز اٹھا رہا ہوں پر تم لوگ تو سب کچھ کر سکتے ہو پر آواز بھی نہیں اٹھا رہے کب تک ایسا چلے گا کب تک کہ تم لوگ ان چار سو پچاس بچوں کو جواب دے سکو گے کہ تمہیں کیوں شہید کیا گیا تم لوگوں کا قصور کیا تھا کیا تم ان چار سو پچاس بچے پہ تو نہیں جواب دے پاؤں گا اس لئے آواز اٹھا رہا ہوں اگر تم لوگوں کے پاس جواب ہے تو ٹھیک اگر تم لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر آواز تو اٹھاؤ کچھ نہیں کر سکتے آواز تو اٹھاؤ ان کے لئے خدا کا آواز دے آواز تو اٹھاؤ وہ چار سو پچاس بچے یہ میرے بھی ہو سکتے ہیں وہ چار سو پچاس بچے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں کیوں کیوں خاموش ہو کیوں خاموش ہو کب تک خاموش رہو گے اور یہ ہماری پھکاؤ میڈیا کل سری تیوی مری تو ہر یہ چینل والے نے بریکنگ نیوز چلائی بریکنگ کٹیا چینل والوں اور بغیر تو تم لوگوں کے اندھر کوئی شرم ہے یہاں نہیں ایک ہندو عورت مر رہی ہے تم بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں ادھر چار سو پچاس بچے شہید ہو گئے ایک چینل پہ بھی خبر نہیں آئی ان چار سو پچاس بچوں کو کیا تھا قصور تم لوگوں کے پاس کوئی جواب ہے اس کو دینے کے لئے جب خدا پاک تم سے پوچھے گا ہاں میرے بندے کیا کیا کوئی جواب دے ہو گئے شرم کر لو شرم کر لو ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی ٹائم ہے ان بچوں کی مدد کو جاؤ ابھی بھی ٹائم ہے کہاں گے یہ ہمارے جو یہ مجاہدین کہاں گے طالبان کہ ہم پسچدوں کو اڑا سکتے ہو سکولوں کو اڑا سکتے ہو اور کوئی نہیں کام کر سکتے کس طرح کہ تم ہو یہ مجاہدین مجھے تو اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کبھی کسی کلاب میں تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا کبھی کسی ہوتل میں کچھ نہیں کیا جہاں پہ کنجرو والے کام ہوتے ہیں پر سکول کے اوپر یہ لازمی حملہ کروگے آپ لوگ یہ مسجد کے اوپر حملہ کروگے ابھی چون شام کے اندر نا اوزر سے آپ کو ریٹن ہی نہیں ملنی اوزر سے آپ کو پیسے نہیں ملنی اکبرانو خدا پاک سے ڈرو اور جاگ جاؤ خدا کے لئے جاگ جاؤ السلام